بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ پی کے ویڈیو اور آج کی ویڈیو ہونے والی بڑی نئی قسم کی اسی ہے کہ ہم پاکستان مجی نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگوں کو بلا کے ایک پلانٹ ٹور کرایا جائے ان کے پلانٹ کا ان کے اسیسریز جو ڈیپاوٹ ہے اس کا پارٹس جہاں پہ سٹور کیے جاتے ہیں وہاں پہ ہم جائیں گے پھر ابھی میں اس وقت موجود ہوں ایم جی لاؤنج کے اندر یہاں پہ تھوڑی سی ریفریشمنٹ کا بندوست کیا گیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم پلانٹ ٹور کریں گے ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے اور کچھ ان کے جو نمائندگان ہیں ان سے بھی ہم باتچیت کرنے کی کوشش کریں گے سو اس سے پہلے کہ ہم ٹور کرتے فیزیکلی ہمیں سارا کچھ بتایا گیا ایم جی کے بارے میں کہ ایم جی کا فیچر پلان کیا ہے پاکستان میں اگزسٹنگ اس وقت کون کون سے موڈلز چل رہے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت اور ساتھ ساتھ ہمیں ایک چارٹ کی صورت میں دکھایا گیا کہ ایم جی کی کتنی پروڈکس اس وقت گلوبالی لانچ ہو چکی ہیں اور ابھی ہمارے سامنے اس وقت چارٹ کی صورت میں ساری انفرمیشن موجود ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کون کون سی گاڑیاں کام کر رہی ہیں اور اسی کے بارے میں تفصیل بتائی جا رہی ہے پہلے نمبر پہ پاکستان میں اس وقت جو ہائیلی اس وقت سولڈ پروڈکٹ ہے ایم جی کی وہ ہے ایم جی ایچ ایس جو کسی بھی تارف کی موتاج نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ آتی ہے پلگ ان ہائیبرٹ ایچ ایس پی ایچ وی جو کہ ہائیلی ڈیزائیڈ گاڑی ہے اس وقت کیونکہ فیول کے جو حساب کتاب جا رہے ہیں اس میں پلگ ان ہائیبرٹ ہی ہمیں سوٹ کرتی ہے فیل وقت اور اس کی رینج کی اگر بات کروں تو اگر بیٹریز فولی چارج ہیں تو یہ آپ کو پچپن کلومیٹر پر لیٹر کی آپ کو مالج دے سکتی ہے ایم جی زیڈ ایس اینڈ لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ ایم جی زیڈ ایس ای بی سو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایم جی کے اندر جتنے بھی پارٹس یوز کیے گئے ہیں افکورس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ساری چیزیں کمپنی خود نہیں بناتی آؤٹسورس بھی کرنی پڑتی ہیں لیکن جتنے بھی پارٹس یا اس کے کمپننٹس آؤٹسورس کیے گئے ہیں وہ ورلڈ ریناؤنڈ کمپنی سے کیے گئے ہیں سو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھتے ٹور سٹارٹ کرتے ٹور کے سٹارٹ سے پہلے ہی گرمی چونکہ بہت زیادہ تھی تو ہمیں ایک ایک ادد کیپ جو ہے ایم جی کی برینڈڈ کیپ وہ گفٹ کی گئی کمپنی کی جانت سے سو گائز تھوڑی سی بریفنگ شروع میں دی گئی تھی ابھی ہمیں کارٹس پہ لے کے جا رہا ہے ایک اور جگہ پہ جہاں پہ چلتے ہیں نئی چیز ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ ہمیں پہ چالت ہے سوہم پہ چلتے ہیں بس بیاڑی سکتے ہیں جب ہم پہ چلتے ہیں انشاءاللہ ہمیں پہ چلتے ہیں لیکن میں ہمیں اطفیقت روزی ہم مرین کے خارس اتظار روز جلکے ہیں میں hoje um کو پہچنے شرکا پہ چلتے ہیں اس کے خارس این ہمیں Br sil hang qui مک пальiyی выступ اور یہاں سے ہمیں ابھی اندر لے کے جائے گا اور ابھی پلانٹ کی جو ویڈیو ہے وہ شروع ہونے والی اور یہ ایک ٹور ہونے والا ہے پلانٹ کا تو دیکھتے ہیں کہ بنتی کیسے کیا سسٹم ہوتا ہے بیکگراؤن میں کیا چل رہا ہوتا ہے چلیے آگے چل کے دیکھتے ہیں تو ابھی ایم جی کیر ہے پھر اس کے بعد پارٹ سارے سیکشن میں جائیں گے تو اندر جا کے دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے اندر ہے کہ اگر کسٹمر اپنی گاڑی کو دیکھ پا رہا ہے تو جو ورکر وہاں کام کر رہا ہے وہ ورکر نہیں ہے وہ پر فورمر ہے اسٹیج کا آرٹسٹ ہے یہاں پہ تھا جی سٹیٹنگ روم ویٹنگ ایریا جس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ گلاس امپورٹنٹ ہے بیکاوز گلاس ہوگا تو باہر کسٹمرز کو نظر آئے گی اپنی گاڑی اور کام ہوتا وہ نظر آئے گا یہاں پہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایم جی لاؤنج کے ساتھ ہی ان کا پارٹس کا الگ سے سیکشن بنایا ہے اور یہاں پہ ایچ ان ایوری سنگل پارٹ جیسا کہ ہمیں بتایا جا رہا تھا وہاں پہ کہ تقریباً ایٹی پرسنٹ آف تا پارٹس آر ریڈی لی آویلیبل اور یہ وہ پارٹس ہیں جو کہ رننگ آئیٹم کہلاتے ہیں جو کہ ڈی ٹو ڈی لائف میں آپ کو ضرورت پڑھتے ہی رہتے ہیں چاہے وہ سروسنگ ہے یا چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ کی صورت میں فرنٹ بمپرز ہوگے سائیڈ فینڈرز ہوگے ریئر بمپر ہوگے پینلز ہوگے تو وہ ریڈی لی آویلیبل یہاں پہ موجود ہیں پھر ایک اور سوال کیا گیا ان سے کہ بھائی ابھی تو ایل سیس بند ہیں تو آپ لوگوں کا کیا سینہ آپ تو ایمپورٹ کر رہی نہیں سکتے ابھی آپ کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا تو آپ نے منیج کیسے کیا پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے آلریڈی پتہ تو کسی کو بھی نہیں ہوتا کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے لیکن ہماری پالیسی ایسی تھی کہ ہم نے آلریڈی ایمپورٹ کر لیے ہوئے تھے کافی سارے پارٹس تو جس کی وجہ سے مزید ہمیں ٹینشن کی ضرورت نہیں پڑی ہم ٹینس نہیں ہوئے اور ہمارے پاس ایمپل اماؤنٹ آف پارٹس پڑے ہوئے تھے اس وائے سے ہمیں اس دور میں جب ایلسیز باندے ایمپورٹس باندے تب بھی مشکل کا سامنا دیگر کمجھیوں کی طرح نہیں کرنا پڑا سو گائز یہ تھا پارٹس کا اور اسیسریز کا روم ان کا جہاں پہ یہ بتا رہے تھے کہ ایچ اور ایوی سنگل پارٹ ایز ایویلی بل ریڈی لی ایویلی بل اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ منیمم پارکنگ ٹائم ہو جب بھی گاڑی آتی ہے ان کے پاس تو کسٹمر کی گاڑی زیادہ کھڑی نہ رہے تو اس کے لیے انہوں نے سب کچھ پیکیجز مال کا جو ان کا سسٹم ہے یہاں پہ ایم جی کا وہاں پہ تقریباً تقریباً دیور سنگ لائک ایٹی پرسنٹ ان کے پاس ساری ایسیسریز اور سارے پارٹس آویلی بل ہے ریڈی لی اویلی بل آن دا شلو سو ہاں گوڑ ہے سو چلیے جیے ایم جی کی اب ہی ہم چلتے ہیں شوروں کے اندر اب جا رہے ہیں ہم فیزیکلی پلانٹ کی جانب اور ایم جی ایچ ایس کے اندر ہم موجود ہیں تھوڑی سی انفرمیشن ہمیں اس کے جو ڈرائیو کر رہے تھے گاڑی کوریسپونڈنٹ تھے ایم جی کے انہوں نے کچھ گاڑی کے بارے میں ہمیں بیٹھنے سے پہلے انفرمیشن دی وہ یہ رہی ہے سو ابھی ہمیں یہ کچھ گاڑی کے مطالق بتانا چاہیں گے ایم جی بلکل یہ ایم جی ایچ ایس آل ویل ڈرائیو 2.2 دیکھل ہے اس کا شئر ہاں بھی دیں گے ایک چھوٹا تو وہکراؤون دیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے اس میں مدید کیا کچھا فیچر یا ہے اچھک ہے سٹرٹنگ آف ڈرائیو یہ آل ویل ڈرائیو پہ بھی کہا جاتی ہے کہ اس پہ ہمام دسارو جو ڈرائیو رہی ہے اور یہ انٹیلیجنٹ آلوی رہی ہے یعنی کہ آپ نے آپ کو یہ 4x2 سے 4x4 پہ کای کر سکتی ہے اچھک ہے فیول کی کافی پچک ہو جاتی ہے اس طرح ابھی نا جی 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 ایکشلی یہ انٹیلینٹ سسٹرم ہے انٹیلینٹ سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہاں پر ضرورت ہوگی فور پر فور پر جانے گی وہاں کو فور پر لے کر جائے گی اور جہاں ضرورت نہیں ہوگی وہاں پر نارمل فور پر ٹو یا رہے ٹو ہیل برائی بکل گیا اس طریقے سے کام جائے گی اور اس کے ساتھ یہ ایم جی کا ٹائگہ یہاں پر نظر رہے گا کہ لائٹ اس کے اندر ایم بیڈیڈ ہے آٹومیٹکی لیسے تک آپ وہ ورننگ لائٹ کی طرح کے سین ہیں لیکن یہاں پر اسے ایک دلچس بنا دیئے گئے ایم جی کا نوگو لگا ہے لیکن ہم انٹیلیر کی بات کرتے ہیں انٹیلیر کے بات کرتے ہیں انٹیلیر میں پر انٹیلیر میں پر انٹیلیر میں موجود ہے تو اس میں تین کلر دارے ہوتا ہے ہمارتا ہے جی گرد کلر میں ہے تو یہاں پر ہوتا ہے جی گرد کلر میuine چیز ہی بیڈی رجئ بیڈیو جی گرد کلر ہوتا پتے کے کے لئے گا دیارے خدار موسیقی موسیقی سو گائز ہمارا آرائیول خیر خیریت سے ہو چکا ہے پلانٹ پر پلانٹ میں جانے سے پہلے ہمیں ہدایات دی جا رہی ہیں یہاں پہ اور نہ صرف ہدایات دی جا رہی ہیں کہ آپ نے کیوں میں چلنا ہے کسی رننگ مشین کے پاس سے رنگ گزرنا اور ٹچ کسی چیز کو نہیں کرنا تاکہ نہ پروسیس سے سرب ہو نہ ہم اتنی جان خطرے میں ڈالیں اور اس سے پہلے ہمیں ایک ایک عدد ہلمٹ بھی دیا گیا سو گائز یہ پروسیس آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت چلتا ہوا جس کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے پینٹ کوالٹی کو مینٹین کیا جاتا ہے گاڑی کو پینٹ کن کن پروسیس سے گزر کے پینٹ کیا جاتا ہے وہ سارے پروسیس اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اور کچھ بتایا بھی جا رہا ہے وہ بھی چیک آؤٹ کرتے ہیں سو گائز یہ رہا ہے ویلڈنگ کا ایریا جہاں پہ اسے گاڑی کو جوڑا جاتا ہے فیزیکلی جو اس کا سٹرکچر ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اور کیسے ویلڈنگ ہوتی ہے کیسے اس کو ماؤنٹ کیا جاتا ہے یہ سارے پروسیس ہمیں یہاں پہ دکھائے گئے پھر پلانٹ پہ ہم آگے بڑھے تو ہمیں اسمبلی کی طرف لے کے جایا گیا جہاں پہ یہ پوری گاڑی اسمبل ہو رہی تھی اور اسمبلی کے سارے پروسیس ہمیں دکھائے گئے کہ کیسے ایک گاڑی کو سکرائچ سے جوڑا جاتا ہے ویلڈنگ کے بعد پینٹ پینٹ کے بعد اسے اسمبل کیا جاتا ہے انٹرنل ایکسٹرنل پارٹس جوڑے جاتے ہیں انجن لگایا جاتا ہے موسیقی 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 اور یہ وہ موقع ہے جہاں پہ مکمل گاڑی تیار ہو چکی ہے اب اس کی تیاری میں آپ پوچھیں گے پروسیس کتنا لگتا ہے تو زیرو ٹو ہنڈرڈ یعنی کہ فرم سکرائچ ٹو اینڈ گاڑی کو تیار ہونے میں تقریباً تین دن لگ جاتے ہیں ایک گاڑی کو تیار ہونے میں یہ باہر بڑے مزے کا سین ہے آپ شاور دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو بیسکلی نہلایا نہیں جا رہا نہا تو رہی ہے یہ لیکن یہاں پہ چیک کیا جاتا ہے کوئی لیکج وغیرہ تو نہیں ہے کوئی ماؤنٹس سے کوئی ایسے کوئی گیپ رہ گیا ہو جس سے پانی اندر جا سکتا ہے یا چھت سے کوئی اس کی سیلز ہو یارا لیک ہو سندروف کی وہاں سے پانی ٹپک تو نہیں رہا تو اس کو انشور کرنے کے لیے شاور کے نیچے کافی دیر گاڑی کو کھڑا کیا جاتا ہے نہ صرف اوپر سے دائیں بائیں آگے پیچھے سے بلکہ گاڑی کے باٹم سے بھی پریشرائز وارٹر اس پہ فائر کیا جاتا ہے تاکہ کہیں سے بھی کوئی لیکیج ہو اس کا اندازہ ہو جائے تو اندازہ کرنے کے لیے اندر اس کے ایک مانیٹر بیٹھے ہوئے جو کہ مانیٹر کر رہے ہیں کہیں سے کوئی لیکیج ہو in case کوئی لیکیج نکل آتی ہے تو گاڑی کو واپس بھیجا جاتا ہے انسپیکشن کے لیے سو ٹائم ہو رہے دکریبن چار پچاس اور دکریبن پچھلے ایک دو گھنٹے سے ہم لوگ پلانٹ وزٹ کر رہے تھے ساری اسمبلی لائن ہم نے وزٹ کیا بھی ہو رہے ریفرشمنٹ ٹائم تھوڑا سا پھر اس کے بعد غالیبن ہوگی پریزنٹیشن موسیقی موسیقی پہنگ گھڑی میں 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 پ کیونک جو ایسا ہماری میں ک من رہا کیا ہے جیسا لیکن آپ اسے کلنے کے لئے ہم نے ایک کوئی چاہتا ہے اچھا سکتا ہے اچھا جو سکتا ہے جیسے یہ ہمارا ہے میرے پاستا مجی کی۔ ہم نے بہت مزا آیا اور شکریہ بہت مزا آیا اور شکریہ بہت مزا آیا اور شکریہ بہت مزا آیا بہت کچھ دیکھنے کو ملا بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ جو ایم جی کی سیچویشن چل رہی تھی ایک دو سال پہلے یا سون آفتر دے لانچ لوگوں نے یہ زیم کرنا چرو کر دیا تھا کہ ان کا تو اسمبلی پلانٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ and all that اس وقت سے شاید ایم جی ٹک نہ پائے تو آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ definitely ایم جی is here to stay کافی بڑا پروجیکٹ ہے اور کافی بڑے پیمانے پہ بڑا پلانٹ انہوں نے لگا رکھا ہے and they are not going anywhere anytime soon so all the best to ایم جی and all the best to all of you who are already consumers آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں ایم جی کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا and thank you so very much for watching this long and lengthy ویڈیو امید ہے آج کی ڈیفرنٹ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت زیادہ خال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم